بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین روح قبر آرمی چیف جنرل آسمانیر کی طرف سے ڈالر کو کنٹرول کرنے سمگلن کے خاتمے اور دیگر اقدامات کے لیے کچھ علانہ کیا گیا تھے سخت نوٹس لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈالر کی تین روز میں قیمت کوئی بارہ تیرہ روپے کم ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمت میں اٹھارہ ہزار روپے کمی ہو گئی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سختی سے تسلسل سے ایسی چیزوں کا نوٹس لیں تو پھر معاملہ درست ہو سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں وہ سیاسی خبروں کی طرف ایک دو رفض قبل ہم نے بھی کہا تھا جیسا فیاض راجہ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ صدر عارف علوی حوج اور عمران خان کے درمیان مسالت کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں وہ لاہور جائیں گے لاہور میں وہ عمران خان کی اہلیہ سے ملاقات کریں گے عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کریں گے اور ناظرین ایسا ہو رہا ہے ہو چکا ہے صدر علوی آج کل لاہور میں آئے ہوئے انہوں نے میچ دیکھا میچ دیکھنے کے بعد وہ کہاں کہاں جاتے ہیں ان کی کیا سرگرمیہ ہے یقینی طور پر ان کی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور برپ گلتی ہوئی اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے فوج کی طرف سے جس طرح سے بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں ان میں ایک ہی بات ہوتی ہے نو میئے کے حوالے سے لیکن چھ ستمبر کو جو بھی تقریب ہوئی اس میں نو میئے کے حوالے سے اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے اسے جو نظر آ رہا ہے کہ فوج اور عمران خان کے ماہ بہن صدر عارف علوی مسالت کروانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے وہ لاہور میں سرگرم ہے صدر عارف علوی کے پاس کھڑا کے لیے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد دیکھر خبروں پر بھی بات کرتے ہیں مریم اور انگلیب صاحبہ کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ان کی طرف سے سولہ ماہ کی حکومت کے دوران ایک ہزار کروڑ رپے کا گھپلا کیا گیا گھوٹالا کیا گیا اس حوالے سے شہبازگل کی طرف سے تفصیل آ دی گئی ہیں قاضی فائز صاحب پاکستان کے چیف جسد بنے جا رہے ہیں وہ چیف جسد بنے گے تو ان کے کون سے ٹارگٹ ہوں گے ان کے دو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ایک تو ان کے ساتھی جاج صاحبان ہوں گے اور دوسرا ٹارگٹ ان کا پاک فوج ہوگی جو لوگ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کو فکس کر دیں گے میانواز شریف کو ریلیف دیں گے ایسا ہوتا ہوا بہت کم نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو فکس کرنے کے لیے جاج کو گھر پہ ہی دیا گیا تھا تاکہ عمران خان کی زمانت نہ ہو جائے اور دوسری طرف چودری پرویدلہ ہی کو جیل میں رکھنے کے لیے قید میں رکھنے کے لیے جاج کو گھر سے بلا لیا گیا اب چلتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف صدر عارف علوی کے پاس آخری تین دن ہیں نو ستمبر کنوں نے ریٹائر ہو جانا ہے سات ستمبر آٹھ ستمبر اور نو ستمبر اس دوران وہ بہت بڑا کھڑا کر سکتے ہیں کیا کھڑا کر سکتے ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں جیسا کہ ان کے پاس اختیار ہے بہت سے طبق اور حل کے ان پر زور دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ الیکشن اناؤنس کر دیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں جبکہ نگران حکومدار مسلم لیگنون کی طرف سے ان کے اس اختیار کو چیلنگ کیا جاتا ہے پپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو جائے صدر کے پاس آخری تین دنے سے لیے ہیں حالانکہ انہوں نے نو ستمبر کے بعد بھی پاکستان کا صدر رہنا ہے اور اس وقت تک صدر رہنا ہے جب تک نئی قومی اسمبلی وجود میں نہیں آ جاتی لیکن ان کے پاس نو ستمبر کے بعد اس طرح کے اختیارات نہیں ہوں گے وہ ایک نگران کی حیثیت اختیار کر لیں گے اس لیے ان کے پاس نو ستمبر تک بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اپنے اختیارات استعمال کرنے کا وقت ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے شہبازگل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے سولہ ماہ کے قیام کے دوران اپنی سولہ ماہ کی وزارت کے دوران ایک ہزار کروڑ روپیہ اخبارات میں میڈیا میں تقسیم کیا صرف اور صرف عمران خان کے خلاف عمران خان کی کردار کشی کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کی صاحب سلامت کے لیے شہبازگل نے جو کچھ بھی کہا جو کچھ ان کا موقف ہے وہ اس کے ساتھ اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جائزہ بھی لینا ہے کہ مریم اورنگزیب نے ایک ہزار کروڑ روپیہ تقسیم کیا ہے اس میں سے خود انہوں نے کتنے کھائے ہیں خود انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے اپنی جھولی میں اپنے دامن میں اپنی جیب میں وہ کتنا پیسہ ڈال کا لے گئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مریم اورنگزیب نے کوئی ذاتی کرپشن کی ہے انہوں نے اگر پیسے دیئے ہیں تو اخبارات کو دیئے ہیں جن مقاصد کے لیے بھی پیسے دیئے وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن کیا انہوں نے اس میں کوئی کرپشن کی ہے اپنی ذات کے لیے بھی کوئی پیسہ بچایا ہے اگر ایسا کیا ہے تو واقعی جرم ہے بہت بڑا جرم ہے دوسری سورت میں ایسا ہی ہے کہ جیسے عمران خان پر قادر ٹرس کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے اس میں سے عمران خان نے ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی تو کیا مریم اورنگزیب نے کوئی اپنی ذات کے لیے کرپشن کی ہے ایسے کوئی ثبوت شہباز گل کے پاس ہیں تو وہ سامنے لائیں قاضی فائیسہ نے ابھی سے پہنچے ٹنگ لیے ہیں وہ چیف جسد بنیں گے تو بڑے بڑے ایکشن لگیں کچھ لوگوں کو یہ امید ہے کہ قاضی فائیسہ جیسے ہی چیف جسد بنیں گے تو مسلمی قنون کی لیڈرشپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے آسانیوں کے ان کو ریایتوں کے ان کو ریلیفوں کے ان کی سزاؤں کے خاتمے کے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی قاضی فائیسہ آیں گے تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کا عمران خان کا عرض سائحہ یا تنگ ہو جائے گا ان پر زمین سکیڑ دی جائے گی لیکن کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب دو بڑے بڑے فیصلے کریں گے ایک ان کی طرف سے فیصلہ فوری طور پر کیا جائے گا ان کے دو بڑے ٹارگٹ ہیں پہلا ٹارگٹ تو یہ ہوگا کہ وہ جائے صاحبان جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور وہ سنیارٹی کے بغیر آئے ہیں بہت سے جائے صاحبان سنیارٹی پر سپریم کورٹ میں تائنات کیا گیا ہیں کئی جائے صاحبان ایسے ہیں جن کی سنیارٹی نہیں بنتی تھی دوسرے نمبر پر کوئی تھا کوئی تیسرے نمبر پر تھا کوئی چوتھے نمبر پر تھا ان کو سپریم کورٹ لائے گیا یہاں سے وہ آئے ہیں اور دوسرا قاضی فائصہ کا ٹارگٹ پاک فوج ہو گئی پاک فوج کے حوالے سے جو کچھ پہلے اور اپے گنڈا کیا جاتا رہا یہ کہا جاتا رہا کہ پاک فوج کا جو کام ہے وہ ہی کرے پاک فوج اس کے علاوہ کیوں کام کرتی ہے ڈی ایچے کیوں تعمیر کیا جاتے ہیں فلان فیکٹری کیوں لگائی گئی ہے فلان سنت کیوں چلائی جا رہی ہے شگر ملے کیوں ہیں سیمنٹ فیکٹری کیوں ہے فوجی فانڈیشن کے زیر احتمام کیوں منصوبے چل رہے ہیں تو قاضی فائصہ صاحب یہی حساب کتاب برابر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سارا کچھ انہی خطوط پر ہوگا جو خطوط میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں ناظرین ایک اور طرفہ تماشا کی ہم آپ کے سامنے روداد رکھتے ہیں عمران خان کو جب ریلیف دیا جانا تھا ان کی سزا توشش خانہ کیس میں موطل ہو چکی تھی عمران خان کی رہائی تھی جج ابو الہسنات کے پاس ان کا کیس تھا جاج صاحب جیسے انہوں نے زمانت لینے تھی اس دن انہوں نے دلائل سنے اور یہ کیس جو اسی دن ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا عمران خان کو زمانت مل جانا چاہیے تھی انہوں نے تین دن کے لیے مؤخر کر دیا اور جب پھر وہ کیس سنے کے لیے آنے والے تھے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں وہ آر دن کی چھٹی پر چلے گئے ہیں گویا جیسے ان عمران خان کی زمانت لی جانی تھی اوہ دن جج صاحب کو گھر بھیجوا دیا گیا اور وہ بددستور گھر میں جبکہ عمران خان ابھی تک جیل میں موجود ہیں اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے پرویزلا ہی جن کی کورس کی طرف سے ہر کیس میں زمانت لے لی گئی تھی ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی صورت کسی بھی کیس میں ایم پیو کے تحت بھی ان کو گرفتہ نہیں کرنا اس کے باوزور بھی ان کو انستداد دائشتگردی کی کورٹ میں پیش کیا گیا یہ جج صاحب جنہوں نے پرویزلا ہی کا کیس سننا تھا وہ چھٹی پر تھے تو اس دن ڈیوٹی پر موجود آر جیوٹی پر موجود دوسرے جج کی طرف سے یہ کیس سنا گیا یہ معاملہ دیکھا گیا اور انہوں نے ان کا دو روز کا جثمانی ریمان دیتے ہوئے چودری پرویزلا ہی کو جیل بجوا دیا ان کے وکلا کی جانب سے اور کچھ یوٹیوبر کی جانب سے اس سب کو غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی کرا دیا جا رہا ہے لیکن جن لوگوں نے یہ کچھ کروانا تھا انہوں نے کروا لیا عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے جائش صاحب کو گھر بجوا دیا پرویزلا ہی کو جیل میں رکھنے کے لیے جائش صاحب کو گھر سے بلا لیا اب تک کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ